ایک بیج بنا کے دکھاؤ ایک دانہ بنا کے دکھاؤ ایک پتہ بنا کے دکھاؤ یہ سوال اٹھایا پھر آگے دعویٰ کیا اَلَا هُمَّا اللَّهُ کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھائے کوئی ہے اَلَا هُمَّا اللَّهُ کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں کوئی نہیں پھر اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے بَلْهُمْ قُوْمٌ يَعْدِلُونَ پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے میں بلاتا ہوں تم موں موڑ کے چلے جاتے میں یاد رکھتا ہوں تم بھول جاتے میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تم دلیر ہو جاتے حیاء کرنے کی بجائے بے حیاء ہو جاتے میں احسان کرتا ہوں پیدا میں کرتا ہوں سجدہ کسی اور کو کرتے ہو رزق میں دیتا ہوں شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو یہ کیا تم کرتے ہو خیری علی العباد نازل وشرہم علیہ ساعد روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں اور روزانہ تمہارے گناہ نحوست بن کے اوپر اٹھتے ہیں میں دیکھتا ہوں میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر میری رب کی قصم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں اتنا زنا ہو رہا ہے اتنا کفر ہو رہا ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے اتنی نافرمانی ہو رہی ہے یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں ہماری لگام چھوڑ دے تو دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں تو سمندر کو آنے میں تو دو چار منٹ لگیں گے دس منٹ لگیں گے یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں نشان مٹا دوں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں تیرا کھا کے تیری نافرمانی جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے ہیں یا اللہ اجازت دے اللہ کیا کہتا ہے جس کی نافرمانی ہو رہی زمین تو ادنا چیز ہے پانی ادنا چیز ہے انسان آلی چیز ہے تو جس کی نافرمانی ہو رہی اسے زیادہ غصہ آنا چاہیے اللہ جواب میں کیا کہتا ہے دو عبدی فانا عالم بعبدی منکم خاموش ہو جاؤ پیچھے ہڑ جاؤ میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مد دو میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے اے سمندر اے زمین فرشتو تو پکڑو جکڑو مارو مٹاؤ اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چھپ ہو جاؤ میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا میں جانوں میرا بندہ جانے تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو یہ جو سب کچھ تُو دیکھ رہا ہے تو تُو کچھ کرتا کیوں نہیں تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے عمر گزر گئی عمر تو کٹی عشقِ بطامِ مومن عمر گزر گئی نظر نہیں آتا دانت کوئی نہیں چلا نہیں آتا لٹھی آتمہ ہے ویلچیر پر ہے وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں تو اب بڑاپے میں توبہ کرے گا تیری توبہ کا کیا فائدہ اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا آ تو سہی